اعوذ باللہ بسمیل غلیل عظیم الشیطان اللہ علیہ ورحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والصلاة ولا سیدنا ونبینا وشفینا وطبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیعین الطاہرین الماسونین ولعنة اللہ لغدائه والدین من یومنا ها ولا یوم الدین اما بغادو فقط قال اللہ سبحانہ وآلہ 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 بالقرآن مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْنَا فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَا هُمْنَا تَجْبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ وَلَا قَثِيرٍ مِّنْ مِنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا یومًا ندْهُ وَلَا instituteهم وَإِمَانِ سَلَوَا تَجْبَاتِ الْبَحْرَمْ حضرت امام زیبا علیہ السلام آپ کی خدمت میں اس بارگاہ میں اس بستی میں بطفیل شہردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بطائد معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الظہرہ جو یہ چودہ مجالز کا سسرہ جاری اور ساری ہے اس میں یہ معاشی مجلس ہے جو اس سلسلہ مجالز کی میری آخری مجلس ہے اور آپ کے سامنے پہلے ہی دن سے میں نے انسان اور امام درنوان سے جو ایک گفتروں کے سلسلے کا آغاز کیا اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ خران مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی جنایتوں کی دلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اس میں ایک آیت میں خداوند عالم نے تمام انسانوں کو ان کی حیثیت اور اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی نعمتیں اور اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی فضیلتوں کا ذکر کیا اور پھر بغیر کسی فاصلے کے اللہ نے قرآن کی آیت کے ذہنے اعلان کیا کہ یہی انسان جسے اللہ نے اتنی عزت عطا کی ہے یہی انسان جسے اللہ نے اتنی محمتیں عطا کی ہیں جسے اشرف مخلوقات بنایا ہے جسے تمام مخلوقات میں افضل وعالہ وبرت وعالہ بنایا ہے تو اس انسان کو قیامت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے ہو جائے ہوا زیادہ ساری 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 سلوہ طور پہد محمد وہ آ رہا ہے تو اس انسان کو قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائے جائے گا اور نجات کا انحصار امام کا ہوگا کہ کون کس امام کے ساتھ میدان میں اشر میں آیا ہے کون من اللہ امام کے ساتھ آیا ہے کون من الناس امام کے ساتھ آیا ہے کون اس امام کے ساتھ آیا ہے جسے اللہ نے لباس عصمت پہنا کے ہدایت کے لئے بھیجا اور کون اماموں کے ساتھ آیا ہے جنہیں دنیا نے خود اپنی مردی اپنی رائے سے منتخف کر لیا تو انحصار امامت پہ اور یہ جو مسئلہ امامت ہے یہ جو عقیدہ امامت ہے یہ صرف عقیدہ سے تعلق نہیں رکھ دیکھیں امامت کا تعلق صرف عقیدہ سے نہیں ہے امامت کا تعلق صرف محبت سے نہیں ہے بلکہ امامت کا تعلق انسان کی ضرورت ہے اور جو حرمانے آرہ امام معصوم من اللہ امام اللہ کی جانت سے انسان کی ضرورت کے لئے بھیجا گیا ضرورت جیسے پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے ویسے امام معصوم بھی کائنات کی ضرورت ہے آپ متوجہ ہوں تو جیسے پانی صرف کوئی عقیدت پانی نہیں پیتا ہے کہ صاحب ہمیں پانی سے محبت ہے اس لئے ہم پانی پی ضرورت ہے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے تو جیسے پانی اور آکسیجن حیات کی ضرورت ہے ویسے امام معصوم کائنات کی ضرورت ہے اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو تو حیات کو خطرہ ہے اور دنیا میں کوئی امام معصوم نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے سلاواز بھیجے محمد وعال محمد امام معصوم اللہ و بندوں کے بیچ عبد و معبود کے بیچ خالق و مخلوق کے بیچ ساجد و مزیود کے بیچ واجب و ممکن کے بیچ امام معصوم ایک ضرورت ہے ہر دور میں امام معصوم کائنات کی ضرورت ہے اور اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو اپنے کو اللہ کا بندہ مانتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے تو امام معصوم ایک خاص ضرورت ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت غور سے سنیے گا وہ اللہ کی ذات ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور ممکن الوجود کسے کہتے ہیں واجب الوجود کا مطلب ہے اللہ ہمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہے گا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ ہے واجب الوجود اور ہم پچاس سال پہلے نہیں تھے اور پچاس سال بعد نہیں رہیں گے یہ ممکن الوجود تو اللہ واجب الوجود ہے ہم ممکن الوجود ہیں وہ مسجود ہے ہم ساجد ہیں وہ خالق ہے ہم مفلوق ہیں وہ مابود ہیں ہم عابد ہیں اب ہمیں اللہ سے رابطہ قائم کرنا ضرور یہ خالی دعوی عبدیت کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبدیت کا دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ عبدیت تب تک منزل تکمیل تک نہیں پہنچے گی جب تک معبود سے رابطہ نہ ہو جائے اب رابطے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں اگر وہ ہم تک آئے تو یہ شان وحدت کے خلاف ہے جملہ سنیے گا وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہے ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف اب اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی ایک وسیلہ ہونا چاہیے کوئی ایک ذریعہ ہونا چاہیے جو ادھر کی دعا کی ادھر پہنچا سکے اور ادھر کی آتا کو یہاں سلام بھیجے احمد وآل محمد آپ توجہ ہوگئے اللہ بندوں کے بیچ میں کوئی وسیلہ ہو جو ادھر کی اتا یہاں مگا سکے اور یہاں کی دعا وہاں پہنچا سکے اسی کو امام معصوم کہتے ہیں جو اتاؤں کا وسیلہ بھی ہو اور دعا وں کا وسیلہ بھی ہو جو اتاؤں جس کے ذریعے وہاں کی اتا یہاں آسکے اور جس کے ذریعے ہماری دعا وہاں جا سکے آج جس معصوم امام کی شہادت کی مجلس ہے وہ بارہ امام ہے جس نے عبد و مابود کے بیچ میں راتے کے لئے ایک ذریعہ آتا کیا بھئی کہا وہ کہا ہم کہا مزدود کہا ممکن ہمارا اس سے رابطہ کیسے ہو تو آج ان امام کی شہادت کی مجلس ہے انہوں نے رابطے کے لئے ہمیں ایک ذریعہ دیا جس ذریعے کا نام ہے صحیف سجد دیا جسے زبور اعلی محمد کہتے ہیں یہ دعا جو امام نے صحیف سجد دیا یہ دعا کا مابود کے بیچ ایک بریج کا نام ہے عبد مابود کے بیچ ایک ذریعے کا نام ہے یہ چوتھے امام کے احسان عظیم میں ایک احسان عظیم ہے کہ جنہوں نے صحیفہ سجدیہ کے ذریعے صحیفہ کاملہ کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا بارگاہ خدا میں جسے سجھے قرآن میں نماز پڑھنے کی تقید ہے قرآن میں روزہ رکھنے کی تقید ہے قرآن میں زکاة دینے کی احسان وہی قرآن میں تقید ہے کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو وہ تمہاری دعا قمول کرے گا یہاں تک تقید ہے کہ جب آپ آیت اعلان ہو رہا ہے کہ فقالہ ربکم کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو وہ تمہاری دعاوں کو مستجاب کرے گا اور اسی آیت میں آگے بڑھ کے اعلان ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں غرور دکھاتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ انہیں بھی ظلیل و رسوہ کر کے جہنم میں بھیجے گا اب کسی شخص میں جب ہمارے آپ کے چھلے امام امام جعور سادق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان ہو رہا ہے قرآن میں کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو وہ تمہاری دعا پوری کرے گا اور اس کے آگے اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں غرور دکھاتے ہیں اللہ امید و زلیل و رسوہ کر کے جہنم میں بھیجے گا تو جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ دعاوں میں عبادتوں میں غرور کسے کہتے ہیں عبادت میں تکپر کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ عبادتوں میں غرور کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے مگر اللہ سے دعا نہ مانگو ہوجہ امام نے فرمایا دعا نہ ماننا غرور کی علامت ہے دعا نہ ماننا بھئی میری gem Minister متوجہ لیے گا تکپر کی علامت ہے بھائی بات کو آسان کھنوں دیکھیں ایک لفظ ہے خدداری ایک لفظ ہے غرور خدداری کسے کہتے ہیں اور غرور کسے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ جملہ رائے گا نہ جائے گا بھائی خدداری کسے کہتے ہیں اور غرور کسے کہتے ہیں اپنے جیسے مہتاج آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے اسے خدداری کہتے ہیں بھائی کوری توجہ اسنیےがی بڑا اہم جملہ اگر ہی دائیگا ہو گیا تو میرے آگئے گفتگو مشکل ہو جائے گی اپنے جیسے محتاج آدمی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے اسے خودداری کہتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے اسے غرور کہتے ہیں سلاوات بھیجے محمد وآلہ محمد آپ نے غور ہم آیا کہ خودداری اور چیز ہے غرور اور چیز ہے قرآن دعا نہ مانگنے کو غرور کی علامت قرار دے رہا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کو غرور کی علامت قرار دے رہا ہے اب دعا کیسے مانگے دعا کس طریقے سے مانگے دعا کس طریقے سے مانگے یہ ہمارے آپ کے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہمیں طریقے دعا سمجھایا اور دعا کم مانگی جائے دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہے امام نے یہ بھی بتایا فرمایا کہ جب ازان ہو تو دعا مانگا کرو وہ قبولیت دعا کا وقت ہے فرمایا جب تلاوت قرآن ہو تو دعا مانگا کرو وہ قبولیت دعا کا وقت ہے فرمایا جب بارش ہو تو دعا مانگا کرو سلام آر بھیجے محمد وآلہ محمد فرمایا جب بارش ہو تو دعا مانگو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور مسلسل حضرت نے چوتھے امام نے دعا سجادیہ کے ذریعے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے صحیفہ کاملہ کے ذریعے دعایں آتا دی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ ہے یہ جو صحیفہ کاملہ ہے یہ جو ضبورِ حالِ محمد ہے اس میں جو حضرت نے اتنی دعایں تعلیم فرمائی کہیں دعا سبا ہے کہیں دعا جوشنِ کبیر ہے کہیں دعا مشہول ہے کہیں دعا کمیل ہے تو جو اتنی دعایں آتا فرمائی تو کیا اللہ بغیر دعا کی آتا نہیں کرتا ہے بھئی کسی حدیث کسی روایت میں آپ کو کہیں ملے گا کہ جو دعا نہیں مانتا اللہ اسے رسط نہیں دیتا جو دعا نہیں مانتا اللہ اسے دولت نہیں دیتا جو دعا نہیں مانتا اللہ اسے صحب نہیں دیتا اللہ کی رحمانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانتے بھئی جملہ رائے گا نہ جائے گا میں اپنے آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں انشاءاللہ منزل آگے ہے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو دعا نہیں مانتے حد یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے بہت حرمان رہے ہیں آپ بھئی اللہ بغیر دعا کے بھی عطا کرتا ہے اللہ بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے اللہ انہیں بھی عطا کرتا ہے تو جب اللہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے تو پھر اتنی دعاوں کی کیا ضعورت یہ دعا کمیل کیوں ہے یہ دعا سبا کیوں ہے یہ جمعہ کے دن دعا سماد کیوں ہے یہ دعا مشہور کیوں ہے تو عزیزانِ گرامی چوتھے امام نے یہ جو دعایں عطا کی ہیں تو اگر بسارت میں بصیرت پیدا کیجئے تو دعا بھی دعا کا نام نہیں ہے دعا بھی معرفتِ اہلِ بیت کے دروازے کا نام ہے پہلے دیکھیں چوتھے امام کا حسانِ عظیم ہے اگر دعاوں کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھئے اگر دعاوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے تو دعا بھی دعا کا نام نہیں ہے دعا بھی معرفتِ اہلِ بیت کے زینے کا نام ہے دعا بھی معرفتِ اہلِ بیت کے دروازے کا نام ہے بھئی جملہ چاہیے جیسے سنیے گا یہ چوتھے امام کا حسانِ عظیم ہے کہ کربلا کے بعد اتنے خطرناک ماحول میں آل محمد کے فضائل کو پہنچانے کے لیے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ایک احسان یہ کیا کہ اہل بیت کے فضائل کے کعبے پر دعاوں کا غلاف چاہا دیا دیکھ سلوات اور بہواد بلن پڑھے محمد اللہ دیکھیں ہاتھ شبِ جمعہ بھی ہوئے جو سلوات آپ نے پڑھی ہے حسطہ سے یہ سلوات بھی دعا ہے کہ اللہم خلق علیہ محمدوں و آل محمد اور یہ ایسی دعا ہے سلوات کے ایک شخص چھٹے امام امام جعبر صادق علیہ السلام کی شخص اور اس نے کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا اور جو میں خانہ کعبہ کے تواف کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی جو میں پڑھتا میں اس زمانے میں پرنٹڈ کتابیں تو ہوتی نہیں تھی کہ وضائف العمرار اٹھائی مفاتح الجنان اٹھائی اور کھول کے دعا پڑھ لی اس پر ساری دعائیں دماغ کی لائبریری میں محفوظ ہوتی تھی وہ کہتا ہے مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی جو میں خانہ کعبہ میں پڑھتا تو امام نے کہا پھر تُو نے خانہ کعبہ میں پڑھا کیا تو اس نے کہا حضرت میں نے وہاں سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں بھئی امام کا جواب سنیے گا اس نے کہا میں نے کعبہ میں سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے مسکرا کے کہا کہ تُس سے اچھا آدمی کعبہ نے دیکھا ہی نہیں سلاوات اور پہلے محمد وعالے محمد فضان اکرامی دیکھئے چوتھے امام کا احسان ہے کہ فضائل یوں بھی پہنچائیں فضائل یوں بھی پہنچائیں بھئی ہمارے کچھ مذرگوں نے کہا کہ چوتھے امام کے فضائل بھی پیش کیجئے گا تو ابھی انشاءاللہ وہ بھی پیش ہوں گے چوتھے امام نے بادے کربلا ایک تو عزا کی تبلیغ کی دوسرے دعا کی تبلیغ کی اور دعا کے پردے میں آلِ محمد کے فضائل پہنچائیں اور یوں بھی پہنچائیں ایک شخص چوتھے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آج دل جا رہا ہے کہ آپ سے آپ کے دادا علی کے فضائل سنو سنیے گا سنیے آج دانے کے آمین آپ حضرت آج کا حکم ہے کہ آج سے آپ کے دادا مولا علی کے فضائل سنو تو مولا علی کے فضائل چوتھے امام نے اپنے دادا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے بھئی کیا خوش خسمت آدمی رہا ہوگا کیا دنیا کیا خوش خسمت آدمی رہا ہوگا جس کے فضائل ہیں وہ بھی علی وہ جو سنا رہا ہے جس کے فضائل وہ بھی علی اور جو سنا رہا ہے وہ بھی علی علی سے علی کے فضائل سن رہا ہے مولا نے چوتھے امام نے فضائل سناتے 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 فرمایا سنو میرے دادا کے ایک نام قرآن میں ایسا ہے جو سے سب نہیں جانتے میرے دادا کا ایک نام قرآن میں ایسا ہے جو سے سب نہیں جانتے اس نے کہا حضرت آپ کے دادا کا نام کونسا ہے جزئے سب نہیں جانتے تو چوتھے امام نے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور ایک فقرے کی تقرار فرمائی کہ وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ازان اس نے کہا حضرت آپ کے دادا کا نام امام نے کہا وَعَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس نے کہا حضرت آپ کے دادا کا نام کہاں ہے فرمایا نادان یہ ازان میرے دادا علی کا نام ہے ازان میرے دادا علی کا نام ہے ارے اب کیا بحث کیا بحث کیا بحث کہ یہ نام داخلِ ازان ہے کہ خارجِ ازان ہے علی ہی تو سر سے بہت تک ازان ہے اے خود مولا علی نے فرمایا انا ازان من اللہ ہے میں اللہ کی جانب سے ازان ہوں فرمایا کہ میں اللہ کی ازان ہوں اس دنیا میں وہ موزن ہوں فی الاخرہ اور آخرت میں اللہ کا موزن ہوں کہاں صاحب اگر یہ بات تھی تو سب کو بتایا کیوں نہیں کیا ارے بھئی آلی ان ولی اللہ بتا دیا تھا تو اسے کھا گئے آلی ان ولی اللہ بتایا اسے کھا گئے اگر یہ بتاتے تو پوری ازان چوا جاتے ہیں اسے کھا گئے 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 چوتھے امام نے ورمایا یہ اغان میرے دادا علی کا نام ہے بھئی ایک کنفیوجن لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آپ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں معاملہ یہ کہ سب کو ان کے ساری ناموں کا علم نہیں ہے بھئی کچھ مشہور نام ہوتے ہیں کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں خلاوات بھی دے احمد و عالم احمد بھئی یہ مسئلہ کتاب قرآن میں نام نہیں ایسا نہیں ہے خود معانی الاغبار شیخ حضورت علیہ الرحمہ ہی کتاب ہے معانی الاغبار اس میں مولا علی کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں میرے کچھ خاص نام ہے جو اگر میرے علاوہ کوئی اور اختیار کرے گا وہ دین سے خانج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایک نام بتائیے جو قرآن میں آپ کا مخصوص نام ہو خاص نام ہو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ اللہ کے جس نے انسان کو پانی سے خلق کیا اور جسے پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا بجنس اب کا مطلب خاندان ہوتا ہے آخری لغوز آیا کہ اسے سہر بنایا عربی میں جیسے ول کہتے ہیں بیٹے کو ام کہتے ہیں ماں کو اب کہتے ہیں باپ کو ویسے عربی زبان میں ساد ساد والا سہر جو ہوتا ہے وہ داماد کو کہتے ہیں فرمایا کہ قرآن کی آیت کے لیے اللہ نے ایک انسان کو پانی سے بنایا اسے خاندانی بنایا اور اسے داماد بنایا فرمایا قرآن جسے داماد کہہ رہا ہے وہ میں ہوں فرمایا یہ سہر میرا خاص نام ہے میں ہوں نبی کا داماد میں ہوں نبی کا داماد میں ہوں نبی کا داماد یہ مشکل پشان ایک مشکل بھی آسان کی کہ میں نبی کا چہیتہ داماد نہیں ہوں اکلوتا داماد میں نبی کا چہیتہ داماد نہیں اکلوتا داماد ہوں تو سیدہ نبی کی چہیتی بیٹی میں یہ اکلوتی نہیں ہوں بھائی مہانے اور اکبار میں شیخ صدوق میں لکھا ہے فرمایا یہ ہے میرا خاص نام تو اگر اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی اور اس کو اختیار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اب لوگ کہتے ہیں ذات تاریخ میں ان کو بھی داماد لکھا ان کو بھی داماد لکھا تو یہ ان کے داماد ہونے کا اعلان نہیں ہے کافر ہونے کے چوتھے امام نے اپنے دادا کے فضائل اور وہ ابھی بات آئے گی آخر میں دربار شام میں چوتھے امام نے اپنے دادا کے فضائل سنا ہے لیکن ایک طریقہ ہی اختیار کیا کہ دعاوں کے ردا میں فضائل کا تبرک پیش کی دعاوں کی چادر میں فضائل سجا سجا کے پیش کی کہ اگر دعاوں کا ترجمہ پڑھا جائے ٹرانسلیشن کیا جائے تو دعاوں میں معرفتِ توحید بھی حاصل ہوتی ہے دعاوں سے معرفتِ نبوت بھی حاصل ہوتی ہے اور دعاوں سے معرفتِ امامت اور معرفتِ اہلِ بیت بھی حاصل ہوتی ہے آپ دلیل مجھے تو دلیل یہ ہے کہ جتنی مشہور دعا ہیں جب آپ ان دعاوں کا ترجمہ پڑھیں تو لگ بگ ہر دعا میں جب دعا کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انی اصلو کا بے اس میں کہ اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ وہ جو حرما رہے ہیں بھائی زیادہ ترجمہ دعائیں ہیں ان ساری دعاوں میں آپ کو اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دعاوں میں نام کا اتنا کام ہے کہ آپ دعائے کمہر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اس مہت دعا کہ وہ جس کا نام ہی دعا ہے وہ ذکرہش شفا جس کا ذکرہی شفا ہے اس کا مطلب نام خالی نام نہیں ہوتا نام دعا بھی ہوتا ہے شفا بھی ہوتا ہے اگر کسی پیکر میں ڈھل جائے تو مشکل کشا بھی ہوتا ہے تو سجھے گا ایک اہم کسی پیکر میں آت کروں نام کی بڑی اہمیت ہے اچھا دعا تو دعا ہے اسلام میں نام کی اہمیت کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کے شروع کرو نام کی اتنی اہمیت ہے کہ حق میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا ہو حد یہ ہے کہ صرف ولادت کے بعد نام رکھنے کا حکم نہیں ہے بھئی دو حدیثیں سنیے گا مولا علی نے فرمایا کہ وہ بچے جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا شکم مادر میں مر جاتے ہیں اگر ان کے والدائیں ان کا نام نہیں رکھیں گے تو وہ روز معیشر اپنے باپ کا دعون پکڑیں گے مولا کی حدیث ہے کہ ولادت سے پہلے اپنے بچے کا نام تجویز کرو جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب تمہارے گھر میں ولادت ہونے والی ہے تم باپ بننے والے ہو تمہاری نسل کا چراغ روشن ہونے والا ہے تو تم تجویز کرو کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے اگر بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے ایسے پیدا ہونے کے بعد نام رکھنے کا حق نہیں ہے مولا علی نے فرمایا پیدا ہونے سے پہلے ہی העکنے کر لو کہ اگر بیٹا ہوگا تو یہ نام اور بیٹی ہوگی تو یہ نام بھئی اگر پیدا ہونے سے پہلے دیکھیں میرے پاس اس سے بڑی کوئی دلیم نہیں ہے اور آج کا اس وقت تک سب سے بڑا جملہ پیش کر رہا ہے آپ کی سماکل کی خدمت میں اگر دنیا میں آنے سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز نہ ہوتا تو نبی کے ایک نواسے کا نام محسن نہ ہو محسن نہ ہوتا سلامت رکھیں آپ کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور توجہ ہو سن تو نام کا اتنا کام ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی نام رکھ دو تائے کرو بیٹا ہو گئے یہ نام رکھیں گے بیٹی اچھ آپ نام یوں خاندان میں کوئی بھی بدھوگ نام تجویز کر دیتا ہے کبھی دادا نام رکھ دیتے ہیں کبھی نانا نام رکھ دیتے ہیں کبھی چچا نام تجویز کر دیتا ہے کبھی مامو نام تجویز کر دیتے ہیں کوئی منع نہیں ہے لیکن حکم دیا گیا ہے باق کو کہ تم اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو سات دن کے اندر اندر اچھے سے اچھا نام رکھو اس لیے کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں ماضی پہ بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی بچے کے جیسا نام ہوگا ویسے اس پہ اثرات مرتب ہوتے چلے جائے گے تو جو حرمان ہیں آپ حکم دیا گیا باق کو میرا نام میرے باپ نے رکھا آپ کے نام آپ کے والدہ میں رکھے لیکن صرف پانچ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نام رکھنے کا اختیار ان کے والدین کو نہیں دیا خود محمود تھا نام محمد رکھا خود آلہ ہے نام علی رکھا خود فاطر سماوات ہے نام بی بی فاطمہ رکھا خود محسن ہے نام حسن رکھا خود خدیم الحسان ہے نام حسین رکھا بھئی نبی کا نام رکھنے کا اختیار ان کے والد کو نہیں دیا مولا علی کا نام رکھنے کا اختیار جناب ابو طالب کو نہیں دیا جناب سیدہ کا نام رکھنے کا حق پیغمبر کو نہیں دیا مولا حسن مولا حسین کا نام رکھنے کا اختیار مولا علی کو نہیں دیا ان کے نام خود رکھے میں کہوں گا پالنے والے ہم سے کہا کہ اپنے بچوں کے نام تم رکھو بنجتن کے نام خود کو رکھے آواز آئے گی نادان جو تمہارے خون سے ہیں ان کے نام تم رکھو تو ہمارے رون سے ہیں جو تمہارے خون سے ان کے نام تم رکھو جو ہمارے نور سے ہیں ان کے نام ہم رکھیں تو نام کی اہمیت پھر دعاوں میں میں عرض کر رہا ہوں کہ دعاوں میں آپ غور کیجئے دعاوں میں نام کی کتنی امپائیٹنز نام کی کتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ بارہ مہینہ میں سب سے مقدس مہینہ آتا ہے ماہ رمضان شہر رمضان عام طور پر لوگ کہتے ہیں رمضان آنے والا ہے رمضان چلا گیا رمضان آئے گا امام جعبر صادق علیہ السلام سنے گا امام نے فرمایا دیکھو یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا کہا کرو شہر رمضان رمضان کا مہینہ ماں ہے رمضان رمضان کا مہینہ برمایا خالی رمضان رمضان نہ کہا کرو رمضان کا مہینہ کہا کرو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں کہ رمضان بھی اللہ کا نام ہے فرمایا رمضان بھی اللہ کا نام ہے کسی لئے تو عجلہ کا مہینہ کہلاتا ہے سلوات مجھے محمد صلی اللہ تو جو علوانے ہیں آپ تو سب سے مقدس مہینہ محترم مہینہ آتا ہے ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں پوری سال کی سب سے مقدس شب آتی ہے شب قدر جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا سب سے محترم شب آتی ہے شب قدر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں مافی کے راستے پر ہم ہو جاتے ہیں کہ آؤ گیارہ مہینہ تک لا پرواہی کی تو آؤ باروے میں آؤ بھئی گیارہ تک کوجہ نہیں کی نہیں کی کم سے کم باروے میں صدر جاؤ اب اس شب قدر میں جہاں دعائیں ہیں جہاں استغفار ہیں جہاں قضاء عمری ہے جہاں سوروں کی تلاوت ہے وہیں عامال شب قدر میں ایک عمل ہوتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جو ہماری قوم کا بچہ بچہ کرتا ہے آپ اپنے حفظے پہ زور دیں گے میری بات آسان ہو جائے گی شبِ قدر آتی ہے دو رکعہ نماز پڑھی جاتی ہے دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھانے والے عالمِ دین عامالِ شبِ قدر کراتی ہے اور وہ مسلح پہ بیٹھ کے دعا پڑھاتی ہے دعا کیا ہوتی ہے حکم ہوتا ہے قرآن چہرے کے سامنے کھولو اور قرآن کھولنے کے بعد دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسحلوکا بے کتابِ کل منزلے بے یاد آگیا نا سب کو ہم سے تو جھنگتے ہیں اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں یاد کرو اللہم انی اسحلوکا بے کتابِ کل منزلے اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ دعا آگے بڑھتی ہے وَمَا فِيهِ اور جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ جو اس کتاب میں ہے اس کا واسطہ اب کتاب میں کیا ہے دعا یہ بھی بتا رہی ہے وَمَا فِيهِ جو اس کتاب میں ہے کیا ہے فِيهِ ہے اس مقال اگوار اس میں اللہ کا سب سے بڑا نام ہے وَاسْمَا وَكَرْ حُسْنَ اور اس پہ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اس کا مطلب دعا بتا رہی ہے کہ بصیرت پیدا کرو معرفت پیدا کرو تو قرآن میں سے واقعات نہیں ہیں سے موجزات نہیں ہیں سے گزرے ہوئے خوفوں کے حالات نہیں ہیں اس میں اس میں اگوار بھی ہے اللہ کا سب سے بڑا نام اور اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہے اب مجھ جیسا جاہل کیا جانے کہ اس میں اگوار کیا تو حکم دیا گیا قرآن بند کرو اور دس مرتبہ کہو بکایا اللہ بکایا اللہ بکایا اللہ بکایا اللہ یہ ہے اس میں اگوار دس مرتبہ یاد کروا دیا گیا یاد کرو یہ یا اللہ یہ جو اللہ ہے یہ اس میں اگوار ہے اب ہم چوب ہوئے تھے دعا نے کیا بتایا تھا کہ کیا ہے وہ معافی ہے اس میں اگوار بھی ہے اور اس کی اچھے اچھے نام بھی ہے تو اچھا اچھے ناموں سے پہلے اس میں اگوار کی تعلیم دی گئی کہ بکایا اللہ بکایا اللہ یہ اس میں اگوار ہے اب اچھے اچھے نام کون سے ہیں آواز آئے ابھی قرآن ہٹانا نہیں دس مرتبہ کہو بے محمد بے علی بے فاطمہ بے الحسن بے الحسن بے حسن بے حسن بے علی ابن الحسن بے محمد ابن علی بے جعفر ابن محمد بے موسیٰ ابن جعفر بے علی ابن موسیٰ بے محمد ابن علی بے علی ابن محمد بے حسن ابن علی بے الحجدل قائمہ موسیقی مہینہ اللہ کا تھا مسجد اللہ کی مسلح نماز کا تلاوت دعا کی مار فتح لے بیت اس کا مطلب دعا سے دعا کا نام نہیں ہے دعا اہلِ بیت تک پہنچانے کے زینے کا نام ہے سلوات ہے در حمد و آلِ محمد اور آپ کی سماتوں کو سلام ہو دعا بھی ذریعہ ہے عرفان اہلِ بیت تک اب یہ بیکا یا اللہ ہے یہ اللہ یہ اسم اکبر ہے یہ اسم ذات ہے یوں اللہ کے اور نام میر رحمان و رحیم قادر و قدیر علیم و خبیر حنان و منان لیکن یہ جو اللہ ہے یہ ہے اسم اکبر ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے دعا میں کیا آئیت ہے اسماء و قلب خسنہ اللہ کی اچھے اچھے نام یہ جو ہم نے چودہ نام لیے یہ جو چودہ ہیں یعنی امام نہیں ہیں یہ بھی اللہ کے چلتے پھرتے نام ہیں دیکھیں نام دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ نام ہوتے ہیں حروف والے اب تک یہ سب سے اہم بات عرض کر رہا ہوں کچھ نام ہوتے ہیں وجود والے یہ جو چودہ ہے یہ وجود والے نام ہیں یہ بھی اس کے نام ہیں وجود والے نام ہیں یہ بے محمدن بے علین یہ بھی نام ہیں بھئے اب یہ ظاہرین زیارت کرنے جائیں گے مولا علی کے روزے پہ جائیں گے تو وہاں مولا علی کے ایک زیارت ہے مفاتی میں موجود ہے اس پہ ایک فقرہ ہے کہ مولا علی کی قبر پہ ایک زیارت پڑھی جاتی ہے کہ السلام علا اسم اللہ کہ اللہ کے نام پر سلام سلام خدا تو جو سنجھے کہ میرے پر دلیل موجود ہے یہ وجود والے نام ہیں چلتے پھڑتے نام ہیں جیسے ایک خاموش قرآن ایک بولتا ہوا قرآن ایک سرپا اٹھانے والا قرآن ایک مردہ جلانے والا قرآن بہت اہم بات ہے خروف خروف والے نام آ رہے ہیں اور وجود والے نام آ رہے ہیں یہ چودہ بھی اس کے نام ہیں دیکھیں نام رکھا کیوں جاتا ہے میرا نام اپاس ارشاد نقوی میرے باپ نے جو رکھا اس لئے کہ میں اپنے نام سے پہچانا جاتا ہوں آپ کے نام آپ کے والے نے کیوں رکھے نام ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے آپ مجھے میرے نام سے پہچانتے ہیں میں آپ کو آپ کے نام سے پہچانتا ہوں تو نام ہوتا ہے پہچاننے کا ذریعہ یہ چودہ اس کے نام اس لئے ہیں کہ انہی کے ذریعے تو وہ پہچانا جاتا ہے انہی کے ذریعے تو اس کی معرفت ہوتی ہے انہی کے ذریعے تو وہ پہکانا جاتا ہے بھائی دیکھئے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں اہلِ بیت میں بھی سجدہ کیا ہم بھی عبادت کرتے ہیں اہلِ بیت میں بھی عبادت کی مگر عمل کے اشتراک کی وجہ سے حیثیت ایک نہیں ہوگی ہمارا سجدہ اور ہے اہلِ بیت کے سجدے اور ہیں ہماری عبادت اور ہے اہلِ بیت کی عبادت اور ہے ہماری عبادت ہمارے عابد ہونے کی دلیل ہے ان کی عبادت اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے ہمارا سجدہ ہمارے ساجد ہونے کی دلیل ہے ان کے سجدے اس کے مزدود ہونے کی دلیل ہے انہیں کہا بہت اہم بات یہ نام یہ جو چودہ ہیں یہ بھی اللہ کے اچھے اچھے نام اسمائے خسنہ ہیں بے محمدن یہ بھی اسم اللہ ہے بے علیین یہ بھی اسم اللہ ہے میں نے زیارت کا حوالہ بھی دیا السلام علی اسم اللہ خود معصومین نے فرمایا انہوں ہم اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں بات کو میں آسان کھوں یہ چودہ ہیں اسم اللہ قرآن کا نام قرآن ہے مگر قرآن ہے کلام اللہ بھئی اب تک کی سب سے اہم بہت قرآن کا نام کیا ہے قرآن اور قرآن ہے کیا کلام اللہ کعبے کا نام کعبہ ہے کعبہ ہے کیا بیت اللہ خود ورما رہے ہیں صفا و مروہ کا نام ہے صفا و مروہ مگر صفا و مروہ ہیں کیا شاعر اللہ تو قرآن کا نام قرآن ہے مگر قرآن ہے کلام اللہ قعبے کا نام کعبہ ہے مگر کعبہ ہے بھئی میرا ساکھ دیجئے گا بیت اللہ صفا و مروہ کا نام ہے صفا و مروہ مگر صفا و مروہ ہیں شاعر اللہ تو نبی کا نام ہے محمد مگر یہ بھی ہے اسم اللہ علی کا نام ہے علی مگر علی ہے اسم اللہ فاطمہ کا نام ہے فاطمہ مگر فاطمہ ہے اسم اللہ حسن کا نام ہے حسن مگر حسن ہے اسم اللہ حسین کا نام ہے حسین مگر حسین ہے اسم اللہ یہ چودہ کے چودہ اس کو اللہ ہیں اب دنیا سمجھے ہم جو ان کو پکارتے ہیں تو غیر اللہ کو نہیں پکارتے اس کو اللہ کا ملکہ 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 اللہ کے اچھے اچھے نام ہے غیر اللہ کو دھوڑی پکارتے ہیں اسم اللہ کو پکارتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو تو ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہے اب یہ اللہ اب توجہ سنیا گا اللہ ہے اللہ یا اللہ حواظ دیتے ہیں اللہ یہ اسم اکبر اللہ ہے اسم اکبر سب سے بڑا نام ہے اللہ اب اسم اکبر کا احترام اتنا ہے کہ جہاں جہاں یہ اسم اکبر آتا ہے تو تنہا نہیں آتا اس کے ساتھ دو نام اور رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آیا اس کے ساتھ دو نام اور آئے رحمان اور رحیم تھکے دنیا پھلو اللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے اللہ نے کتنی اچھی قسمت رکھی ہمارے ماں کی شیر میں تحارت رکھی کہ ایسا نام ہم کو ملائے ورنہ آپ تاریخ پڑھئے تو کیسے کیسے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو زبان پہ آنا نہ چاہے ایسے نام عرب میں تو نجانے کیوں کیسے کیسے نام رکھ دیا تھے تو غیروں کی بات نہیں ہے خود مولا علی کے ایک چاہنے والد ہے جن کا نام تھا جناب جاریہ جاریہ ابن قدامہ جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھی جان ساگھ صحابی وفادار صحابی ان کا نام تھا جناب جاریہ اور عربی زبان میں جاریہ کہتے ہیں کنیس عربی زبان میں جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کنیس ہم نجانے ان کے والدین نے ان کا نام جاریہ کیوں رکھ دیا تھا کس وجہ سے رکھ دیا تھا کوئی منلک بانی تھی کوئی ان کو خواہش تھی بیٹی کی تو بیٹے کا نام کنیس رکھ دیا یہ اللہ ہی جانے روز محشر معلوم ہوگا وہ مولا علی کے بے پناہ چاہنے والے تھے ایک دن حاکم شام کے دربار میں ان کو بلایا گیا اور حاکم شام نے کہا کہ جاریہ اب تمہارے مولا تو دنیا میں رہے نہیں اب تم اپنے کو کس حال میں پاتے ہو تمہارا کیا حال ہے تو جاریہ نے آنکھوں میں آگے ہاتھ ڈال کے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جو تلوار علی کی حمایت میں نکالی تھی ابھی وہ رکھی نہیں ہے ابھی وہ نیام کے اندر گئی نہیں ہے تو جیسے ہی جاریہ نے جواب دیا تو اس نے کہا چاہ جانے تو ان باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارے والدائم نے تمہارے ماں باپ نے آخر تم نے کیا دیکھا جو تمہارا نام کنیز رکھ دیا کنیز کے نام پر رکھ دیا تو جاریہ نے کہا میں یہ بات میں بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ نے تم میں کیا دیکھا تو تمہارا نام ایک نجیس جانور کی نام پر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اکبر آیا اللہ اور پیچھے پیچھے کیا ہے رحمان اور رحیم لا خولہ ولا قوة الا باللہ حلق خلیل عظیم اللہ آیا پیچھے پیچھے دو نام اور آئے علی اور عظیم اس کا مطلب اس میں اکبر کا احترام یہ ہے کہ جب اس میں اکبر آئے تو تنہا نہ آئے اس کے ساتھ دو نام اور آنا چاہیے اب چاہے حروف والے ہو چاہے وجود والے ہو ہم نے یہی سے سمجھا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ اللہ اس میں اکبر آیا تو تنہا دعانا نہیں چاہیے تو دونوں نام پیچھے پیچھے آئے محمد الرسول اللہ سلامات پڑھ دیں محمد الرسول اللہ تو عزیزو یہ احسان عظیم ہے چوتے محمد کہ انہوں نے فضائل کے کعبے پر دعاوں کا غلاب ڈال دیں کہ اگر دعاوں کو سمجھوگے دعاوں کا پردہ ہٹاؤگے تو معرفت ہی معرفت ہی معرفت ہی محمد دعا کا صلیخہ کیا ہے دعا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دعا کب قبول نہیں ہوتی یہ بھی بتایا دعا کب قبول ہوتی ہے یہ بھی بتایا اور دعا کب قبول نہیں ہوتی یہ بھی بتایا پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت اللہ صادق الواد ہے کہ بے شک صادق الواد ہے کہ صادق الواد کا مطلب کہ اس کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ وہ جو وعدہ کرے پورا کرتا ہے امام نے کہا بے شک پورا کرتا ہے تو کہا یہ بتائیے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے تو ہم تو دعا مانتے رہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا آخر وہ اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرتا بھئی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا یہ وعدہ ہی تو ہے تو آخر اللہ دعا قبول کیوں نہیں کرتا امام مذکرائے کا سنو اللہ نے صرف دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا نہیں ہے جب تم عالمِ عرواہ میں تھے تو تم سے ایک وعدہ لیا بھی ہے کہ عالمِ عرواہ میں ایک وعدہ لیا بھی ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اللہ نے کیا وعدہ لیا ہے امام نے فرمایا کہ سنو دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ولایتِ علی مباقی رہنے کا وعدہ کیا ہے سنے کا بات حضرت اللہ نے گراہ فرمایا ولایتِ علی پر باقی رہنے کا وعدہ وعدہ لیا ہے کہ جب تم عالمِ عرواہ میں تھے تمہیں روحیں تھیں جسم نہیں تھے اللہ نے اس وقت ولایتِ علی کا وعدہ لیا کہ دنیا میں جانا تو اس وعدے کو بھول نہ جانا تم اپنے وعدے پر پورے رہو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اس کا مطلب مولا علی کی ولایت کا اقرار شرطِ قبولیتِ دعا ہے شرطِ قبولیتِ دعا ہے اتنی اہم شرط ہے یہ کہ نبی نے اللہ کی توحید کا اعلان بھی کیا مگر اعلانِ توحید کے بعد نبی نے ذلعہ شیرہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا لیکن دستِ دعا نہیں اٹھائے لیکن جیسے غدیر میں کہا اللہ ہو مولایا وَعَنَا مَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہو وَحَذَا عَلِيُن مَوْلَا اللہ میرا مولا میں مومنوں کا مولا جس کا جس کا میں مولا اس کے اس کے یہ عالی مولا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنائے یہ اعلان کرنے کے بعد نبی اترے نہیں دعا اٹھائے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی اے اللہ اس کی مدد کرنا جو ان کی مدد کرے اسے عزت دینا جو ان کی عزت کرے اس سے محبت کرنا جو ان کی محبت اس سے محبت کرے بھئی اعلانِ ولایت کے بعد دعا کر کے بتایا کہ یہ ہے مقامِ دعا پہلے اقرارِ توحیر اقرارِ نبوات اقرارِ ولایت کرو اس کے بعد دعا مانگو یہ ہے قانونِ دعا یہ ہے شرطِ قبولیتِ دعا اب نبی نے غدیر میں کروائی دعا اور ہارس نے اپنے لئے کر لی بددعا نبی نے دعا کرائی اور ہارس کا خبر پہنچی تو ہارس نے اپنے لئے کرالی بددعا کہ اگر انہیں اللہ نے بنایا ہے تو آسمان سے پتھر آئے جیسے ہی اس نے بددعا کی وہ ایسے ہی آسمان سے پتھر آیا اور وہ واصل ہے جہان اس میں بھی ایک پیغام ہے کہ سمجھو جب دشمنِ علی کی بددعا رد نہیں ہوتی تو محبانِ علی کی دعا ہے حالہ کی دیکھیں بددعا کا قانون بڑا خطرناک ہے دعا تو اللہ فوراں سن لیتا ابھی آپ لوگوں نے پرسوئی ماشاءاللہ بارش کے لئے دعا کی ہو گئی کے نہیں بارش میری طبیعت کے لئے دعا کی ہو گئی کے نہیں بہار سلاوات دیجئے محمد اللہ چوتھے امام کی دعاوں کے صدقے میں جتنے مومنین بیٹھے ہوئے جہاں جہاں تک آواز جا رہی جو مومنین سن رہے جو مومنات سن رہے ان سب کی دلی خواہشیں پوری ہوں سب کی دعا پوری ہوں جو دعا ہے اس پر فرشی اضاء کے اوپر بیٹھے ہوئے دل میں دعا مانگ لیجئے انشاءاللہ چوتھے امام کے صحیح پر سجادیا کے صدقے آپ ہر دعا کی تکمیل وہ ہر دعا کا نتیجہ وہ ہر دعا کا پھل لے کے یہاں سے جائے دعا تو اللہ فوراں خبول کر لیتا لیکن بددعا کے لیے کہیں حکم نہیں ہے کہ تم کوسو کاتو بددعا کے لیے حکم نہیں ہے اگر بددعا اللہ فوراں خبول کرنے لگتا تو کسی کا دشمن زندہ ہی نہیں رہتا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا کوئی دشمن نہ ہو ایک مخلوق چیٹی تک نہیں جس کا دشمن نہ ہو سب کے دشمن ہوتے تو اگر بددعا خبول ہونے لگتی تو ہر آدمی مسجد میں جاتا اور بددعا کی بندوق اٹھاتا اور اپنے دشمن کو ہلاک کر دے ہرے ہم آپ تو ہم آپ ہیں جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہا ہے بس سنئے گا انشاءاللہ دعا دے کے اٹھئے گا وہ بددعا کرے میری قوم کو ہلاک کر دے برباد کر دے یہ نافر مان ہے نہیں مان رہی لیکن فوراں ان کی بددعا قبول نہیں ہوئی کہنی ابھی اور کوشش کیجئے اور موقع دیجئے اور تبلیغ کیجئے شاید صدر جائے شاید سمل جائے جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہا ہے فوراں وہاں بھی عذاب نہیں آ رہا ہے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے تو جو سنئے گا موقع دیا جا رہا ہے شاید یہ صدر جائے شاید یہ سمل جائے یہ عجیب بات ہے کہ جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہا ہے لیکن عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے عذاب کو ڈلے کیا جا رہا ہے جناب نو جیسا نبی بددعا کر رہے ہیں عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے عذاب میں دیری ہو رہی ہے لیکن حارس نے بددعا کی یہ جملہ سنئے گا انشاءاللہ آپ کی تکان دور ہو جائے گی اس جملے سے انشاءاللہ آخری آدمی تک حارس نے بددعا کی یہ پہلی ٹرین تھی جو لیٹ نہیں ہوئی جیسا ہی بددعا کی تو یہ پہلی ٹرین تھی جو فوراں ویڈاوٹ ڈلے پلیک فارم نمبر تین پہ آگئی جناب نوبت دعا کر رہے ہیں ان کی قوم پر عذاب کو ڈلے کیا گیا تاخیر ہو رہی ہے قوم الود کے لیے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے جناب یونس نے تو بددعا کی تھی عذاب کے آثار بھی آگئے تھے وہاں تو پورے کو پورا عذاب کال ہی دیا گیا تھا ایک آلم کی وجہ سے وہاں عذاب کال دیا گیا تھا لیکن یہاں پر فوراں ادھر اس میں کہا عذاب بھیج عذاب فوراں آگئے ہاں کہا سودا ہوا کچھ ادھار ادھار نہیں رکھا لیا آئیے سمجھیں یہ مسئلہ کیا ہونا یہ چاہیئے تھا کہ جناب نوب کی قوم پر فوراں عذاب آتا جناب نوب کی قوم پر فوراں عذاب آتا اور حارس کے عذاب میں دیر کی جاتے ہیں اس لیے کہ بہرحال قوم نوب اللہ کا انکار کر رہی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں جناب نوب کی قوم اللہ کا انکار کر رہی تھی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں مگر یہ حارس اللہ کا منکر تو تھا نہیں یہ تو اپنی عبادتوں غرور لے کے آیا تھا نماز کی دھونس دے رہا تھا روزے کے تیور دکھا رہا تھا زکاة کے تانے دے رہا تھا یہ اللہ کا منکر تو تھا نہیں یہ تھا مولا علی کا منکر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ ہے وہ یعنی ہے اللہ اپنے دشمن پر فوراں ادا بھیجتا مگر مولا علی کے دشمن کو تھوڑے دن کے لیے موقع دیتا مگر معاملہ ہوا الٹا اپنے دشمنوں کو موقع دیا لیکن مولا علی کے دشمن کو تو وہ جو رکھیے گا موقع نہیں دیا میں کہو گا پالے والے یہ کیا معاملہ ہے آواز آئے کہ سنو معاملہ یہ ہے کہ جو میرا انکار کرتے ہیں جو میرے منکر ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں جو میرے منکر ہیں ان کے پاس جھوٹا ہی سہی ایک بہانہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے چو مانے کہ جو نظر نہیں آتا میں سنیے گا انشاءاللہ آخریہ میں تو توجہ ہو جو نظر نہیں آتا اسے کیوں مانے جو دکھائی نہیں دیتا اسے کیوں مانے جو حد بسارت میں نہیں آتا اسے کیوں مانے تو میرے منکروں کے پاس جھوٹا ہی سہی ایک بہانہ ہے ایک وجہ ہے ایک سبب ہے ایک ریزن ہے ایک کارن ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا کیسے مانے بغیر دیکھے کیسے مانے مگر دشمنی آلی کے پاس یہ جھوٹا بہانہ بھی نہیں دشمنی آلی کے پاس یہ جھوٹے بہانے بھی نہیں اس لیے کہ مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا آلی کو پڑکاتے ہو سورج بناتے نہیں دیکھا آلی کو پڑکاتے ہو دیکھا مجھے ستارے چمکاتے نہیں دیکھا آلی کے ڈھوڑی پہ ستارہ آلی کو تھوکر لگا اے مجھے کبھی کہہ میرے آتے نہیں دیکھا آلی کو تیرا رجا behind آلی، 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 آلی پیشن Declaration میرا انکاراں دیکھے کا انکار ہے علی کا انکار کم سے کم کم سے کم منیمام سوال آت کے دیکھو کا انکار یہ شرط قبولیت دعا ہے مولا علی کی ملائک کے اقرار شرط قبولیت دعا ہے دعاوں کا قانون دعاوں کا صلیقہ دعاوں کا طریقہ ہمارے آپ کے چوتھے امام نے سکھایا اور پھر حضرت سیدہ سجاد علیہ السلام کی دعاوں میں آج کا آخری وہ سب سے قیمتی دعا پیش کرتا ایک اور خاص قانون دعا ہے جو ہمارے آپ کے چوتھے امام نے ہمیں تعلیم فرماتا سعید ابن مسیب چوتھے امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سعید ابن مسیب ان سے روایت ہے اور جناب زہد جناب زہد شہید اس کے راوی سعید ابن مسیب نے جناب زہد سے بیان کیا تھا اور یہ سعید ابن مسیب کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر چوتھے امام کے ساتھ حج کرنے جارہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک رار ایک جگہ قافلہ رکا اور سب لوگ سو چکے تھے میں نے دیکھا حضرت اپنے خیمے سے برامت ہوئے چوتھے امام اپنے خیمے سے نے خیمے سے نہیں سعید کہا تھا میں جاگ رہا تھا میں نے دیکھا کہ امام چلتے چلتے خیموں سے بہت دور ایک سہرہ میں پہنچے بلکل خاموش سہرہ سنسان سہرہ جہاں سے کنکر و پتھر تھے یا جار تھے پیر پودے تھے اور کوئی نہ تھا کہ میں نے دیکھا چوتھے امام نے خاک پہ مسلح بچھایا اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت نے سجدے میں سر رکھا اور ایک دعا پڑھنا شروع کی کہ حضرت کی زبان سے نکلنے والی دعا کا ایسا اثر تھا کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میرے پورے بدن میں راشا پیدا ہو گیا اس لیے کہ میں نے سنا امام جیسے جیسے دعا پڑھتے جا رہے تھے اس سہرہ میں جتنے کنکریاں اور جتنے پتھر تھے اور جتنے پتے تھے اور جتنے پیر تھے سب امام کی دعا کو دہراتے جا رہے تھے سنے کا حضرت کی رہی کہ سہرہ کے سارے کنکر سارے پتھر سارے پیر سارے پتھے حضرت کی دعا کو دورا دے جا رہے تھے ارے اللہ کا شکر رضا کیجئے کہ ہم ایسے امام کے دامن سے منسلک آئیں کہ جو پتھروں کے موں میں بھی زبان ڈال دیں یہ مخاب شکر آئی ہے سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں امام کی دعا سنتا رہا ہوں بہر الانوار میں اللہ ملیسی علیہ رحمہ نے چوتھے امام کے باپ میں اس کو بڑی تحصیر لکھا ہے وہ کہتے ہیں میں سنتا رہا سنتا رہا جب حضرت نماز و دعا زفارہ ہوئے تو میں نے سلام کیا اور میں نے کہا حضرت یہ کون سے دعا تھی جو آپ پڑھ رہے ہیں فرمایا یہ تذبیح ہے اس میں آزم ہے یہ تذبیح ہے اس میں آزم ہے جو مطلب ہے تو کہا حضرت اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ تذبیح یہ دعا مجھے بھی تعلیم کرنا تو سید ابن مسیب کہتے ہیں کہ امام نے مجھے بھی وہ تذبیح اس میں آزم تعلیم کی مگر کہا دیکھو سید ابن مسیب اس دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ تنہائی میں پہنے جہاں کوئی نہ ہوا آس پاس دھیر بھار نہ ہو لوگ نہ ہو مجمع نہ ہو اس وقت یہ دعا دیا سید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے حضرت کی اس تاقید کو بھی یاد کر لیا اور اس کے بعد حضرت اپنے خیمے میں آئے میں اپنے خیمے میں چلا گیا کافلہ آگے چلا حج کا موقع آیا کہ مجھے یہ دعا اور یہ تذبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کہ حج میں حاجیوں کا مجمع ہوتا تھا میں مسجد میں آتا تھا نمازیوں کا مجمع ہوتا تھا خیمے میں آتا تھا دوست احباب آ جاتے تھے گھر آیا تو گھر والوں کا مجمع ہوتا تھا کہ مجھے موقع نہیں ملتا بہت غور سنیے کہ آج کی منلس کا آخری وہ سب سے اہم توبہ دے رہا ہے سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا اس لیے کہ کہیں سناٹے ہی نہیں ہوتا عجیب و غریب بات ہوتی تھی گھر پہ بیٹا بچے چیخنے لگے بیوی آگئی باہر مسجد میں پہنچا وہاں کوئی نہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا مسجد نبوی میں مجھے موقع نہیں ملتا تھا کہ پھر آئی وہ تاریخ پچیس مہورنہ تھا جب امام کی شہادت کا روز تھا ابھی مسائب نہیں ہے بہت غور سنیے سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں امام کے جنازے میں شریک ہونے نکلا ہو جائے میں نے دیکھا کہ پورا مدینہ امام کے جنازے میں شریک ہے اتنے میں میری نظر پڑھی مسجد نبوی میں میں نے دیکھا بلکل مسجد میں سننا کا ہے سعید ابن مسیب کہتے ہیں میرے دن میں آیا کہ آج سے اچھا موقع نہیں ملے گا کیوں نہ میں امام کے جنازے میں شرکت کرنے کے بجائے تابوت امام کو کاندھا دینے کے بجائے دعائے امام پڑھو سنیے کا قورت سے سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا سارا مجموع امام کے جنازے کے ساتھ بخی چلا گیا اور میں نے سرناکہ دیکھا اور میں دعا کی لالچ میں امام کی بتائی دعا پڑھنے کے لیے تابوت امام چھوڑ کے جنازہ امام چھوڑ کے یہ ذہن میں رکھئے گا تابوت امام چھوڑ کے جنازہ امام چھوڑ کے دعا امام پڑھنے کے لیے مسجد میں کھڑا ہوا کہ مگر جیسے ہی میں مسلمہ نماز کے لیے کھڑا ہوا آسمان سے تقبیروں کی آوازہ ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے ملائکہ امام کا جنازہ پڑھنے اور کہا ایسی تقبیریں تھیں کہ مجھ میں ایک خیبت تاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو کے مسلمہ گرا اور میں بے ہوش رہا جب میری آتھ کھلی تو سارا مجموع مسجد میں آ چکا تھا سعید ابن مسیب کہتے ہیں زائد اے زائد ابنیان مجھے زندگی بھر افسوس رہا کہ نہ تابوت امام میں شرکت ہوئی اور نہ دعا امام پڑھے گا میں نے پڑھ دی مرلی نتیجہ آپ پڑھ دی اس واقعے سے ایک پیغام ملا کہ امام کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھنا مگر خمے امام چھوڑ کے نہ پڑھنا خمے امام کو چھوڑ کے نہ پڑھنا امام کو چھوڑ کے نہ پڑھنا ازا امام کو چھوڑ کے نہ پڑھنا اس لیے کہ دعا الفاظ کی وجہ سے اثر نہیں رسکی ہے امام کی وجہ سے مرلی 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 مرلل لبا مسائن برلال لث شباب مرلل 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 سلمان اللہ جانِ نصار حضرتِ سیدِ سجاد علیہ السلام ان کی محبت اور ان کے غم اور ان کی خوشی کو چھوڑ کے دعا میں اثر نہیں آرہے خانون دعا یہ ہے کہ دیکھو ہرگز جنابِ زید کہتے ہیں کہ مجھے حسی آئی سید ابن مسیب پو سید ابن مسیب کہتے ہیں پوری زندگی میں کفے افسوس نہیں افسوس نہیں دعا امام کی وجہ سے اثر رکھتی ہے دعا آدمِ آلِ عبا کی وجہ سے اثر رکھتی ہے یہ زبورِ آلِ محمد ہے آلِ محمد کی وجہ سے اثر رکھتی ہے صحیح پہ سجادیہ ان سے ہٹ کے ان کی محبت چھوڑ کے ان کا غم چھوڑ کے دعا فائدہ نہیں پہنچا اس لیے کہ دعا مانگنا بھی انہوں ہی نے سکھایا اللہ سے دعا مانگنا بھی انہوں نے سکھایا ہے اللہ سے دعا مانگنا بھی انہوں ہی نے سکھایا ہے اور اللہ کو ماننا بھی انہوں نے سکھایا ہے آپ موجود تھے کل میں نے محمد آباد گوھنا میں یہ بات پڑھی دی دعا مانگنا بھی انہوں نے سکھایا ہے اور اللہ کو ماننا بھی انہوں نے سکھایا ہے کیا ہوتا ہے اللہ کو ماننا بھئی ہمارے آپ کے ماننے کا میعار کیا ہے ہمیں اولاد ملی ہم نے اللہ کو مانا ہمیں عزت ملی ہم نے اللہ کو مانا ہمیں کامیابی ملی ہم نے اللہ کو مانا ہمیں شہرت ملی ہم نے اللہ کو مانا ہمیں عہدہ ملا ہم نے اللہ کو مانا ہمیں مال و منان ملا ہم نے اللہ کو مانا مبارک بار مبارک پور کے مومنین یہ جملہ آپ کی حوالے کر رہا ہوں ہمیں عہدہ ملا تو مانا عزت ملی تو مانا اولاد ملی تو مانا ارے ملنے کے بعد اللہ کو ماننا ہو رہے اور لٹنے کے بعد ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے اور لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے کیا خوب کہا کازم صاحب جرولی نے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں ہاں جیلی اللہ 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 کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں ہماری منزل کیا ہے ذرا سے نقصان ہوا ہم کفر بکنے لگے ذرا سے فائدہ کم ہوا ہم شکوے کرنے لگے اولاد دیمار ہوئی ہم نے شکوہ کیا تجارت میں نقصان ہوا ہم نے شکوہ کیا یہ ہماری منزل ہے کہ ملے تو مانتے ہیں عطا ہو تو مانتے ہیں اور وہاں گھر جل گیا لگر شکر خدا پسنیاں ٹوٹ گئیں شکر خدا محسن مارے گئے شکر خدا گلے میں رسی بندی شکر خدا سر مزربت لگی شکر خدا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا شکر خدا نانا کا وطن چھوڑا شکر خدا پیچھے بیمار بیٹی نوڑی میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دوں بابا مجھے فیضہ کے سمہ دی بابا میں بہت شکرداد ہوں منتظمین مجالس کا آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے اس محبت کے ساتھ بھلایا اور مجھ حقیر فقیر کو اتنی عزت عطا فرمائی اللہ آپ کے سروں پہ جناب عباس کی علم کا سر کہ آپ نے دو دن پہلے شدید گرمی میں بھی اپنے آقا کے فرشیادہ کو بھی دا اور آج ماشاءاللہ اس بڑی تعداد میں آئے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے باہر بھی مومین بیٹھے ہوئے وہ بیٹھنا چاہیے اس لئے کہ آج تو اس کا باتم ہے کہ جو باد کرولا وہ سلسل اپنے بابا پاس ہاتھوں میں پانی آیا نجانِ عباس کے کٹے وشانے نظر آ گئے یا اکبر کے سینے کا نیزہ نظر آ گیا یا قاسم کی لاش کے ٹکلے نظر آ گئے کہ آلی ازدر کے گلے کا تیر نظر آ گیا کہو اللہ قتل آبیت شان خدا کی غزم میرا بابا پیاسا اس امام کا مات کم ہے کہ جناب منحالِ کوفی چوتھے امام کے بیٹو شرف سے گزر رہے کہ دیکھا اوپر پہ پانی کے قطرے گرے منحالِ کوفی نے اپنا دامن بچانا چاہا کنیز نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے کہا پھر کیا ہے کہ اوپر جا کے دیکھو تمہارا امام رو رہا ہے اب جو پہنچے تھے چوتھے امام ہاتھ میں پانی لیے ہوئے اور پانی کو دیکھ کے رو رہے ہیں منحال نے سلام کیا امام نے جواب دیا منحال بیٹھ گئے اور کہا آقا کیوں رو رہے ہیں کہا منحال تمہیں نہیں معلوم کربلا میں ہمارا کرو جائے ہیں ہمارا بابا پیاسا مارا گیا بھائی فرمائشن یاد آج میں مسائل میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا جہاں تک ہو سکے گا دو آسو جناب سیدہ کے روحال کے نظر ہو جائے ہیں تو منحال نے کہا آقا میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کو دیکھ دیکھ کے میرا دل دھکتا ہے آپ کوئی موقع احسانی جب روتے نہ ہو پانی دیکھا روتی ہے کھانا دیکھا روتی ہے بازار میں دمبا زبا ہو رہا ہے آپ روتی ہے میں آپ نے کہنا یہ چاہتا ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں کہ آپ کب تک روئیے گا واقعے کربلا کو تو کئی سال گزر گئے چوتھے امام نے کہا منحال تم کیسے دوست ہو تم نے ہمارے ساتھ انسان نہیں کیا کہا آقا کیا غلطی ہو گئی کہ یہ بتاؤ یافون پیغمبر کے کتنے بیٹے تھے کہ بارہ کہ کتنے خند ہو گئے کہ ایک بھی خند نہیں ہوا کہ کتنا روئے کہ آنکھوں کی روشتی چلی گئی کہ کیوں کہ ایک بیٹا غائب ہو گیا کہ منحال دل بہات رکھ کے بتاؤ جس کا ایک بیٹا گم ہو جائے اس کی آنکھوں کی روشتی چلی جائے جس بھی اپنے آنکھوں سے اٹھارا بلی آشک کے جنابے تربلا کی مہاک کرمیتے دیکھیو بابا کے گلے بچن کا خجر دیکھا اس امام کا ماتم ہے اس امام کا ماتم ہے جو زندگی بھر اپنے بھارہ کروایا اور آپ کی بڑی خدر ہے اس امام کی نگر میں نگاہوں میں آپ جو یہ بیٹے ہیں یہ رونے والے یہ یہاں دوارا بابا کے آپ کو یاد ہوں کہ ایک شخص آیا ہم سے کہا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے آپ شرکت کیجئے آواز دی بھائی نہیں جب سے ہمارا گھر لٹا ہے ہم کسی کی شادی میں نہیں جاتے کہ آقا جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کروں گا آواز دی بھائی ہمیں معاف کر ہم کسی خوشی میں نہیں جاتے ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ سب ہنس رہے وہاں گونے میں بیٹھ کے روئے آواز دی آقا آپ کے بغیر بیٹی کی شادی بھی ہوگی کہ اچھا گھر بھلانا چاہتا ہے تو ہمارے بابا کی ایک مجلس کھانے بھائی یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شادی سے پہلے مولا حسین کی مجلس ہوتی ہے یہ چوتھے امام کی وسیعت ہے اب جب شادی کا دن آیا تو سب لوگ شادی میں دھر کے اندر تھے صاحب خانہ نے دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے جہاں لوگ بابا رہنا ہوتا ہے میری زبان جل جائے اندہاں جھوڑے کہا اللہ یہاں کہا بیٹھے کہا رہے تجھے کیا مالوں میرے بابا پر رونے والے کھو دیکھیں ایک انسانی طاقت ہوتی ہے نہ بہت زیادہ دیر آدمی بول سکتا ہے نہ بہت زیادہ دیر آدمی ہس سکتا ہے نہ بہت زیادہ دیر آدمی چیخ سکتا ہے نہ بہت زیادہ دیر آدمی رو سکتا ہے ایک خوت ہوتی ہے لیکن میں چھہ ساتھ میں نے ضرور پہلوں اس وجہ سے پڑھوں گا کہ آپ کو رونے کے بعد باہر پانی مل جائے گا لیکن یہی کہیں مسائل کی چان مرز کی سکینہ بیٹھی ہوگی جیسے رونے کے بعد پانی رہی دیا گیا تماشے مانے گئے اس بیکہ سمان کا ماتب ہے دیکھیں ایک درد ہوتا ہے تنہائی کا درد میں آرام سے پڑھا ہوں ایک درد ہوتا ہے تنہائی کا درد تنہائی کا درد کیا سنناٹے کا درد یہ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھیں اگر دو دو لوگ اٹھٹ کے جانے لگیں دو ادھر سے چلے گئے دو ادھر سے چلے گئے دو لوگ ادھر سے چلے جائے تو مجھے بہت برا لگے گا کہ میں ممبر میں بیٹھا ہوں مجلس پڑھا ہوں لوگ جا رہے ہیں ایک یہ کہ میں دیکھوں لوگوں کو جاتے ہیں ایک یہ کہ مجھے نیند آ جائے پانچ منٹ میں سو جاؤں اور جب آنکھ کھلے تو دیکھوں بلکل سنناٹا اب درد نہیں ہوگا دل پر گھوسا لگے ہائے سیدے سجاد جب نماز فجر کے وقت آنکھ کھلی سوئے آشورہ تو وہ علی اکبر اعظام دے رہے ہیں وہ چچا پاک وہ بھئیہ کاسے وہ بابا وہ حبیب وہ صحیب وہ زہر وہ جانے سا وہ وفادار لیکن اب جو کرش آیا کہ زین الشانہ ہلایا تو فرمایا بس ایک یہ وسیعت رہی آدھے میرے جاری کرنا نفرا موشت میری دشت نہ دہانی چھتی یہ پہر گھدرے ہیں بایا نہیں پانی بانی دے اگر بات میرا ظلم کے بانی آیا تم فاتحہ بابا کا دل نہ دیجیو بیٹا اب تھوڑا سکینہ کا بھی نہ دیجیو عزیز و عمی مجلزیں اور ہوگی لیکن یہ میری آخری مجلز ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ رب سجدہ امام پڑھوں آواتِ سجدہ سجاد قید شاہ سے چھوٹ کے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا جب دھڑا ہماری میرا ہماری میاس کو یاد کر لینا امام چلے لکھائے جیسے ہی چلے بھائی مجھے نہیں معلوم کہ مبارک پور میں تازیوں کا کیا طریقہ لیکن لکھنوں میں جب ہمارے گھڑوں میں تازیے نکلتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے من گھر کے باہر چلے جاتے ہیں وہ ہماری ماں بہنے بال کھولے تازیے سر پر رکھے الویدہ حسائد الویدہ حسائد الویدہ حسائد یہ اس پر کی یاد گا رہے جب مولا حسائد چلے بیٹا بیمار بیٹا مستر ملیٹا ہے سیدانیوں نے حل کا کیا الویدہ الویدہ مجھے میرہ نیز یہاں نہ گئے حسائد چپکے چلے باپ دو پہنن کو نہ تھا کوئی جو سمانے نجام توسن کو سکینہ چھان رہی تھی ایبا کے جامن کو حسائد چھپکے گھرے تھے چھکائے گردن کو نہ سرات کوئی شاہ کر بنا آئی کو فقط پہنن کی آتا سا سکینہ گھوڑے سے لپڑ گئی نین آئے گی گو آپ کی جب پاؤں گی بابا میں رات تو مقدر میں چلی آؤں گی بابا بیٹی کو سینے سے لگایا بھائی مجھے ہوج دیا گیا ہے بیٹی کو سینے سے لگایا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات کو مانگر اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علیہ فر شہ نے کہا بس زد نہ کرو سکینے میں تم پر آرے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج ہوئے بہت جلدی پڑھ رہا ہوں گے کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کبھی پیان میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شاہ ابرہ اچھا ناغر کی جگہ جلدانے کا افرام مر جائے گی اس شب کو ترک کر یہ دل افگار آرے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کبھی دو بابا 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 یہی طریقے کے لیے آئے آخری مردمہ بی بی سکینہ کو پیار کیا میدان میں آئے غضب کی جنگ کی خود میں خدا آیا تیرو پا تیر کھا چکے بس آئے حسین بس زخموں پر زخم آ چکے بس آئے حسین بس لاشو پر ناشے لا چکے بس آئے حسین بس ہم تم کو آزم آ چکے بس آئے حسین بس ارے آپ سڑ دھوگا دو ہجلے پیغرات کے لیے کچھ انتہائی چھوڑ دو سجاد کچھ انتہائی چھوڑ دو سجاد کے لیے امام نے پلوار کا نیام مدفت کھا میرانیس نے نظر کیا کہ چلتے تھے چار سلت سے بھالے حسین بس ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین بر یہ دکھ نبی کی گولت کے پالے حسین بر قابل تھے خنجروں کو نکانے حسین بر ارے کسے تھے اور سوال میں والا کوئی نہ دا تیرے سے دب تکانے والا کوئی نہ دا اگر یہ بس سے سمجھ لیے رونے کو بہت ہوں گے کہ گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر کروٹ کبھی تڑکے ادھر لی کبھی ادھر اگلا لہو نہم سے تو تھاما کبھی جگر حسن سکی خیام کی جانت کبھی نہ دا سنیے مبارک پور کے مومنین سنیے ارے گر کر اٹھے گر کر اٹھے تو زخموں سے برچی کے پھن گرے کچھ اور تیر کر گئے جمبوں کے حل گرے جنت سے آئی فاطمہ زہرہ کیے صدا امت نے ہم کو لود لی آبا محمدہ اب کون ہے جو ہم تری باپر کرے آدھا یہ کہے رہے گرے سب یہ عالم کا مقدہ اور نیر سوہیں زنگ ترے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواہش بار بددو بند اور ایک چھوٹی ذراویت اور ملت تمام پردہ اُلٹ کے بھائی کیا قیامت کی میرانیز اللہ پردہ اُلٹ کے بلدی علی نگلی نمگستان لرزہ قدم خمید کمر خرخ خوش جگار چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے وہ اپنے بھی ان کا اے کربانا بتاؤ تیرا مہمان ہے کدھر آرے امم 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 خدا مدھوٹے نہیں تشکہ کریں گے پہنچاند اللہ میرے باگ آواز کس نے دی کہ بہین اس طرح نہ آؤ فاسب سبر قریب اِللہ دھر میں جاؤ اب دونتی ہے آدھے رسولِ خدا کی نام یا مرتضا خریبوں کے پیڑے کو تم بچاؤ اب چھوڑنا نا دشتِ بنا میں حسین کو یا فاگمان چھوڑا لو رضا میں حسین کو پہنچے تمام ہو گئے کسی نے نیزہ کھانا کسی نے پتھر کھانا کسی نے پھانا کھانا کھانا حسین تکھتا فرقہ سبید دلواروں پہ دلواریں چاہتے چکمگو امام کے گلے پہ خنجر چلایا جب پہلی منتبہ خنجر چلا امام نے امنا کو بکارا دوسری منتبہ بابا کو بکارا تیسری منتبہ نانا کو بکارا مگر نو منتبہ خنجر چلا امام ایک آبا کے رہے تھے پہلی منتبہ خنجر چلادہ اور امام 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 اور ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کریں